میرے موزد سامینِ گرامی قادر جو وقت مجھے ملا ہے انشاءاللہ اسی وقت میں چند گزارشات آپ احباب کی خدمتیں حالی میں ارز کروں گا اگر آپ احباب کی توجہ ہوگی انشاءاللہ لطف لیں گے جو آخر بھی مجھ سے پہلے جو بزرگاں نے دین نے خطاب فرمایا میں اسی سلسلے کو لے کے چلتا ہوں بزرگاں نے اس بات کو آپ کے سامنے پیش کیا کہ وہ علی جو تین دن کا تھا تو بیمبرِ گرامی اسلام کے ہاتھوں پہ بولنا شروع کیا اگر ان جملوں کو میں اپنے خطابت کے انداز میں کہوں کہ تین دن کی امامت جب رسالت کے ہاتھوں پہ گی تو کلام کیا اس کی علت کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ علی نے وہ کتبِ آسمانی جو اللہ کی طرف سے مختلف امتوں پہ نبی کے توسط سے نازل ہوئیں علی نے اس چیز کا دعوی کیوں کیا اور سب سے پہلے اور مہم بات کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ دو ہزار پچیس میں جو مولانا صاحب یہاں آپ کے پاس اشرا پڑیں گے اس کا عنوان کیا ہوگا تو آپ کہیں کہ خیریت تو ہے کبلہ ابھی دو ہزار پچیس آیا ہی نہیں تو ہم موضوع کیسے بتائیں اگر میں یہ کہوں کہ دو ہزار اکیس میں جس مولانا نے وہ کس عنوان پہ پڑا تو آپ بتا سکتے ہیں علمِ امامت پہ پڑا یا جو بھی عنوان تھا آنے والی بات کو آپ مشخص نہیں کر سکتے گزری ہوئی بات کو آپ بتا سکتے ہیں اللہ جانے اللہ نے ہمیں کیسا علی امام عطا کیا اس قرآن کی تلاوت کی جو ابھی تک ناظر ہی نہیں ہوا تھا نیٹ کا دور ہے میرے نوجوان یہاں تشریف فرمائیں جو چوبیس گھنٹے موبائلوں کو سینے سے لگا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں میں ان سے التماز کروں گا اس چیز کو سرچ کیجئے گا کبھی کبھی موبائل کا اچھا بھی استعمال کر لینا چاہیے سواب ملتا ہے تو ایک بچہ پیدا ہوا امریکہ میں تو اس بچے کا جب ٹیسٹ پیدا ہونے کے بعد جب اس کا پوری بارڈی کا جب ٹیسٹ ہوا تو وہ صحیح و سالم تھا لیکن اس کے جو دل تھا اس پہ لینے بنی ہوئی تھی ایسے جیسے میوزک کی لینے ہوتی ہیں اس بات کو جس نے توجہ سے سنا اس کو سمجھ میں آئے گا کہ تین دن کے اہلین نے قرآن کیسے پڑھا انہوں نے سرچ کی مختلف ڈاکٹروں کو بلایا بڑے بڑے ڈاکٹر آئے سب تجربہ کار کسی نتیجے پہ نہ پہنچے انہوں نے کہا اب اس کا علاج کسی مہر نفسیات کو بلاتے ہیں جب اس کو بلایا گیا اسی لمحے میں اس نے کہا کہ یہ تو کوئی مشکل بات ہی نہیں اس کی ماں کو بلائیں ابھی پتہ چل جائے گا جب اس کی والدہ کو بلایا گیا تو اس سے پوچھا کہ جب یہ تیرے شکم میں تھا تو کیا کرتی تھی توجہوں سے سنیے گے یہاں سے کہ جب یہ بچہ تیرے شکم میں تھا تو تو کیا کرتی تھی اس خاتون نے کہا کہ جب میں کام کر کے تھاک جاتی تھی تو مکانوں میں ہینڈ فری لگا کے میوزک کو سنتی تھی اب اس کے یہ جملے تھے تو ڈاکٹروں نے اس نتیجے پہ پہنچے کہ جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے والدہ جو کام کرتی ہے بچے کے دل پہ لکھا جاتا ہے یہاں اس نتیجے پہ آپ پہنچے اللہ جانے کن خیالوں میں بہتے ہیں میں نے یہ کہا کہ والدہ اس صورت میں جب بچہ اس کے شکم میں ہوتا ہے کبلہ صاحب جو جو وہ کام کرتی ہے بچے کے دل پہ وہ لکھا جاتا ہے آپ بھی پومنٹ تمہیں مسلمان تجھے سمجھ نہیں آئی تین دن کے علی نے اس قرآن کی کیسے دلاوت کی جو اس وقت اللہ کے علم میں تھا تو ہمیں اس بات کو ماننا ہوگا کہ فاطمہ بنتِ اصد اس ہستی کا نام ہے جو کعبے میں بیٹھ کے لوہے محفوظ پہ لکھے ہوئے قرآن کو پڑھ رہی تھی وہ فاطمہ بنتِ اصد کا کمال تھا کہ جو کعبے میں بیٹھ کے اس قرآن کی تلاوت کر رہی تھی جو ابھی تک اترا ہی نہیں تھا تو میرے محترم جس طرح قبلہ استاد علماء عشر صاحب فرما رہے تھے میں انہی کے جملوں کو سہارہ لے کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو ایسے امام اطاع کیے اگر کبھی تمہیں اس چیز کا احساس نہ ہونا رات کی تنہائی میں جب گھر والے سارے سو جائیں گوشت تنہائی میں بیٹھ کے اپنے گیرے باہ میں جھانکے ایک لمحے کے لیے یہ سوچنا کہ اللہ نے جو مجھے رہبر اطاع کیے ہیں ساری کعنات ان کے در کے سوالی نظر آگیا ہے یہ کسی در پہ نہیں جا اللہ نے اللہ نے تجھے ایسے حابی اور رہبر اطاع کیے کعنات ان کے در پہ آگے سوال کرتے ہوئے نظر آتی ہے یہ کسی کے گھر کے دروازے ایک دور کی بات جن کے بارے میں کعنات کے نبی نے فرمایا کہ میں نے علی کو ایسے علم دیا جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانا دیتی ہے اور آپ احباب ذرات کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اس بات کو نکتے کو ذرا کھولوں جیسے ہی چڑیا دانے کو اٹھاتی ہے ویسے ہی اسی طرح اپنے بچے کو موہ میں منتقل کرتی ہے بتانا یہ چاہتا ہوں جس علم کا محمد وارث ہے اسی علم کا علی وارث ہے تو عزیز آنے محترم جب اس مولود کا اس میں گرامی رکھنے کا وقت آیا تو مولا علی کا نام کس نے رکھا بتائیے ذرا میرے ساتھ بولیے اس حسنی کا نام کس نے رکھا جو بندہ بتائے گا میں مجلس کے بعد اس کو انام دوں گا علی کا نام علی کس نے رکھا علی کا علی نام اس کے خالق نے رکھا اور اس بندے کو اس سے دو گناہ انام دوں گا جو یہ بتائے گا کہ محمد مصطفی کا نام محمد کس نے رکھا محمد مصطفی کا نام کس نے رکھا اس بندے کا جواب بالکل ضرورت ہے محمد مصطفی کا نام جناب ابو طالب نے رکھا اور علی کا نام اللہ نے رکھا وجہ بیٹا ابو طالب کا ہمیشہ دنیا کا دستور عجیزی کے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کا باپ اس کا نام رکھتا ہے تیس سال پہلے جب پیمبر گرامی اسلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو شہزادی گئی جناب ابو طالب کے پاس کہا میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے تو جناب ابو طالب نے کہا میرا گھر حاضر ہے توجہ ہے میرا گھر حاضر ہے جب ولادت ہوئی جناب فاطمہ بن تحصد روایت کرتی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ جب محمد مصطفی کی ولادت ہمارے گھر میں ہوئی تو اس وقت ایک ایسا نور ہمارے گھر سے نکلا اس نور کے وسیلے سے میں قیسر روم کے بڑے بڑے مناروں کو اپنی آنکھوں سے گرتے ہوں میں دیکھ رہی تھی محمد مصطفی کے نور سے جب نام رکھنے کی باری آئی تو سرور کہنات کا نام جناب ابو طالب نے رکھا اب مسلمان کو بڑی تکلیف تھی بڑا پریشان تھا تو جناب فاطمہ بن تحصد قریب آئیں اور آگے کہیں کہ یہ جو ہمارے آئیتنا بچہ نورانی پیدا ہوا ہے اس کے نور سے میں نے قیسر روم کے بڑے مناروں کو گرتے ہوئے دیکھا ہے اس وقت جناب ابو طالب مسکرہ کے فرماتے ہیں اے فاطمہ بن تحصد پریشان مت ہو تیس سال کے بعد اللہ بھی تجھے ایک ایسا بچہ تا کرے گا جس کے نور سے کہنات روشن ہوگی وہی لمحہ آیا جب وہ لمحہ آیا علی کی ولادت ہوئی کعبہ میں جناب ابو طالب گھڑتے محمد مصطفیٰ کی بغل کے ساتھ ان کے پہلوں میں گھڑے تھے ایک مسلمان تھا جس نے کونی مار کے جناب ابو طالب سے یہ کہا کہ بھتیجے کے نام رکھنے کے وئے آپ نے سبقت لی ہے بھتیجے کا نام تو آپ نے خود رکھا ہے اب اس کا نام بھی رکھ جناب ابو طالب خاموش رہے خاموش ہونے کے بعد کہا اس کا نام میں نہیں رکھ سکتا اس مسلمان نے کہا بھتیجے کا نام خود رکھا ہے بیٹے کا نام خود کیوں نے رکھتا اس نے جناب ابو طالب نے جواب دیا وہ تھا میرا بھتیجہ آیا تھا میرے گھر میں ذمہ داری تھی میری یہ آیا ہے اللہ کے گھر میں اب اللہ کی مردیس کا نام کیا رکھے تو نام اللہ نے علی رکھا تو عزیزان محترم ایک روایت یاد آگئی آپ کی چپ کو دیکھ کر وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک بندہ تھا جس نے پیمبر گرامی اسلام کی زبان اقدس ایک جملہ سنا اس نے کہا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت علی کی طرف دیکھنا عبادت علی کا ذکر عبادت آپ صبح سے لے کر شام تک علماء کرام کو ستنے آ رہے ہیں جب اس نے یہ ساری روایتیں دیکھن اس کا معمول یہ تھا کہ وہ جب بھی اپنے گھر سے نکلتا تھا وہ علی حیدر کرار کے چہرے کی طرف دیکھتا جب مولا گھر سے باہر نکلتے ان کی زیارت کرتا وہ ثواب لے کر اپنے کام کی طرف چلا جاتا تھا اس کا یہ معمول تھا کہ وہ علی کی زیارت کرتا اپنے کام پر چلا جاتا ایک دن اچانک ایسے اتفاق ہوا علی گھر سے باہر نہیں نکلے جب علی اپنے گھر سے باہر نہیں نہ نکلے اس نے علی کے گھر کی دیواروں کی طرف دیکھا دیواروں کی طرف دیکھ کے ایسے جیسے ہم عقیدت سے کہتے ہیں اس نے یہ عمل کیا اور چلا گیا ایک مسلمان جو کونے میں کھڑا دیکھ کے بڑا حیران ہوا بات کے گیا رسول کے بعد یا رسول اللہ غزب ہو گیا آئی تو بیدتوں کا غزب ہو گیا پیمبر گرامی اسلام نے کہا کیا ہوا اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے علی کی طرف دیکھنا تو عبادت کہا تھا آر اس بندے نے ہاتھ کر دی اس نے تو علی کے گھر کی طرف دیکھا اور یوں اس طرح کر کے اس کا بوچہ لے کے چلا گیا تو یہ کیا مطلب ہے اس پر پیمبر گرامی اسلام کے چہرے پہ جلال آیا اس مسلمان کی طرح مخاطبوں کے فرماتے ہیں پیمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ جس گلی سے گزر کے تُو آیا ہے یہ گلی اور اس کے درو دیوار سونے اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات میں تبدیل ہو جائے اور یہ سارا سونہ چاندی اور ہیرے اور جواہرات اللہ کی بارگاہ میں صدقہ اور خیرات کر دیا جائے اس کا ثواب کام ہے اس کا ثواب زیادہ جو اس نے کیا ہے اس کا ثواب زیادہ ہے جو جس نے اس کا ثواب زیادہ ہے جو اس نے یہ عمل کیا ہے سلوات مہنے بار محمد و حال محمد